سبحان اللہ اور کن کی شادی ہوئی ہے حضرت عمر سے سبحان اللہ سبحان اللہ کی عبارت کو آئے گا کسے ہوئی ہے کنچہ بول حضرت عمر سے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت سرکار عمر فاروق اور حضرت علی کر رشتہ دیکھ میں اور آپ کا کمال کی بات بتاتا ہوں یہ جو رشتہ ہوئے یہ آخر میں ہوئے اگر عمر دروازے توڑ رہا تھا فادمہ سارہ کے تو علی ان کو بیٹی دے رہا ہے علی ان کو بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے سبحان اللہ میری سوٹ پہ بے قربان جاؤں اور یہ پر ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس یہ درجنوں کتابوں کے والے ہماری نہیں درجنے حدید کو اٹھا کے دیکھو انتہ نماز کو اٹھا کے دیکھو اس کے دعاوے بے مہا ناس کو تنواری کو اٹھا کر دیکھو باقی کئی کتابیں جن کے اندر موجود ہیں کہ حضرت سیدہ امِ قلصون کا نکاح کر دے رہی نے حضرت سرکار بھرکے بازم سے کی کیا رشتہ ہے اب آگے خلیفہ سالس حضرت عثمان حضرت عثمان نے سنو رہنگ کا تعلق دوستوں بنویہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنویہ آیا اور بنواشوں نے کافر اس میں کافی اتنا آجا ہے اسلام سے پہلے یہ دو خاندان آپس میں کیوں تھے یہ دو قبیلے آپس میں کندراؤں میں تھے اور یزید نے کی بات میں اسی ہی تم کا مدائرہ کر کے گربلا کا سانہ مپا کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بنویہ کے اندر حضرت عثمان بھی ہیں حضرت عثمان بھی ہیں اور حضرت سرکار عمر میں عبدالعزیز بھی ہیں اس لیے ہم ساروں کو بلد دو نہیں کہہ سکتے ہیں حل بردہ میں نے خیصل اس قبیلہ یہ بڑا پرجی قبیلہ دی ہم ذرا گوھر کر کہ حضرت عثمان زندو رہن ہیں میرے مستخیر نے انہوں کو کتنا نوازہ ہے حضرت عثمان کا نکاح اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے وہی حضرت سیدہ روکیہ ہیں جب آپ بیمار ہیں میرے مستخیر کریم بدر میں جا رہے ہیں بدر کی جم کے لیے لکھر رہے ہیں حضرت روکیہ بیمار ہیں حضرت عثمان نے اپنی دلوار اٹھائیتا ہے اپنا دیتہ اٹھائیتا ہے اپنا بڑا دیتہ کیا میرے لگی نے پوچھا عثمان کدھر گا لے عزقی آقا میرا آقا میدان میں ہو عثمان گھر نہیں رہ سکتا میں بھی عام کے ہم رençaہ میں سپر ہوں گا میں بھی عام کے ساتھ ہوں گا میں بھی عام کے ساتھ تدارے چہہتے میں آنگا میرے آقا نے فرمایا ہے عثمان میری بیٹی کا کیا حد ہے عثمان میری بیٹی کا کیا حد ہے عزقی آقا آپ کی بیٹی اور میری سوچ آپ جھا وہ تو اٹھائی شدید علیل ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان تیرے لیے لازم ہے تجھے نمی گارڈا ہے میری بیٹی کی تیمارہ داری stap اسمان کھاڑے میں دھٹک تھڑک لگا اسمان پدم دھڑک میں د Landing Jihad ڈتا nightmare قدم پر ہزار لاکھوں نیکیاں ملتی کہ ایک ایک قدم پر ہمیں تک ستر ستر سالمی ماکر کو ثقب ملتا عثمان کو نورین کا دن بے خراہ رہے کہ مصطفیٰ اگرے جا رہے ہیں میں کانندی جانو latter میرا ن exfolی ذائن کی حال جان و آآ ہے موسیقی 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 میں اندرسیم آنے لڑھا، میرے رمیر ایک حرصہ لکھنے، یاد کیے بھائی کس کا ہے سب؟ میں جاکہ نے فرمہ میری عثمان کا ہے کس کا ہے میرے؟ قربان ہے عثمان، تم آپ بیٹھے ہوئے بدینے میں ہو تو اور میرے مصطفیٰ کو حصہ صدر کا عطا فرمان ہے اس لیے کہ شیعہ ہو یا سنی ہو، دوبندی ہو یا بابی ہو ہاتھ بندہ یہ مانتا ہے کہ عثمان تو نورین قدری صاحبی ہے اس لیے کہ انہیں قدریوں میں داخل میرے نبی نے کیا اور ہم سننی تو یہ سمجھتے ہیں جس کو میرا نبی نکال دے اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا اور جس کو ڈال دے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا یہ اسی طرح ہے حضرت علی المرتضی علی بیت میں ایک رہے ہیں حضرت علی بیت رسول میں حضرت علی بیت نہیں ہیں اب رشتے میں دونوں براہ پڑھیں علی کے گھر میں نبی کی بیٹھی ہیں اور عثمان نے جو پڑھیں لے گھر میں نبی کی دو بیٹھی έχانی کے گھر میں ہے تمہیں سوال کیوں سکتا ہونا جس کے گھر میں ایک بیٹھی ہے وہ جو آلب ایس میں ہے لیکن ہم اہلے فنس بلکل مانتے ہیں کیا رب کہ عثمان آرے بیت میں نہیں عثمان دیدی آرے بیت میں میں نے پوچھا ملان جی ذرا اصلا تو بتاؤ دو بیٹیوں آرے بیت میں نہیں ہے ایک بیٹی آرے بیت میں کیسے آگیا ہے دامان جگر والا نہیں شمار کیا جاتا پھر یہ بتاؤ عثمان دیدی آرے بیت میں کیسے کہا نرا اٹھانا مسلم شریف خواہیوں کے تدہیر نادل ہوئی میرے نبی نے حضرت سہرہ کو بلایا حضرت علی کو بلایا حضرت حسن کو بلایا حضرت حسین کو بلایا رضی اللہ و تعالی مرم ان چار کو اپنی قربت میں بٹھائیو ان چار کو اپنے اقسانے بٹھائیو اپنی تدہیر والی چادر اپنی تدہیر والی چادر اٹھائی اٹھا کر ان چاروں کا ڈالی خود بھی چادر کے اندر داخل ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم اور پھر میرے نبی اکرم کی دماؤں سے یہ دعا جاری ہو گئی اللہ و تعالی مصطفیٰ کی تدہیر ہم تدہیرہ یا اللہ یہ میرے حضر لے گئے انہیں بھاک کر دے 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 اسی طرح عثمان بھدر میں کہے نہیں اسی طرح حظمان بھدر میں کہے اسی طرح عثمان بھدر میں یعنی کہے نہیں پرورہ آئےraf یہ کدھر سے ایک بات اور بڑا شکریہ قانون یہ ہے کہ جو جنگ میں ہو اسی کو دے سکتے اور کسی کو نہیں مالے باری باری سبحان اللہ پر میرے مصطفیٰ کہنے عثمان بھی ہے اس کا مطلب ہے میرے نبی کے اختیار میں ہے جس کے لئے چاہیں حلال کرتے ہیں جس کے لئے چاہیں باتا چلا میرا نبی ملتار ہے کھل ہے میرا نبی اختیار شریعت کو رکھنے والے An interpreterT آئی 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 آگے بڑھتے ہیں ایک بیٹی سرکار گرانا کل کر سے واپس آئے پاتا چلاまھا ازل کی ایک ویٹی فور ہو گئی ایک دن میرا آنکھ آ گiscover کشمان کھل ہیں مرے آنکھ آ گئے جار جس آل سادیا میرا یار تجھی کیا ہو گیا میرے پیارے عزمان تیری آنکھوں سے یہ آنسوں کی لڑے کیوں بے رہے ہیں عزمانی یا عزمان اللہ آپ یہ حدیث میں نے سنی تھی کہ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوتا ہے اللہ اس پر جنت ادا کرتا ہے وہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی میں نے نکان ہوتی میرا سہر والا رشتہ خائن تھا حضرت اب وہ نکان سن سے آپ وہ دنیا سے چلی گئی ہے یا رسول اللہ میں آپ پریشان ہوں کہ وہ سازد میں سے چلی گئی میرے آقا بھی دروازے سے باہر نکلے کے پھر واپس گئے فرمائے عزمان مقالب کو میرا قدم باہر رکھتے ہی جمرین آ گیا تھا جمرین نے آ کر مجھے یہ حکم دے دیا ہے رب کا پیغام سنا دیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنی دوسری بیٹی کا نکان ہی عزمان سے کھتا ہے یہ حضور کے رشتہ ہے کہ نہیں ہے بیٹی دے ہے اچھا یہ ایک رشتہ آ گیا کہ حضرت دے عزمان کے گھر میں میرے نبی کی مجھا بولو کتنی بیٹی ہیں آگے چلیے دوسرا اور پھر حضرت عزمان اسی لیے سن نوروین بیٹھے ہیں دو نورو والا کیا کہتے ہیں بولو کیونکہ حضور کی دو بیٹیاں حضرت عزمان کے نکام ہیں دو بیٹیاں دو نورو والا اب یہ دو نورو رہے ہیں دو نورو رہے ہیں میں نے کہا ہے نام کو ٹھیک لے کیا بول رہا ہے دو نورو والا کیوں دو نورو؟ آپ کو معلوم نہیں ہے نبی کی دو بیٹیاں کے نکام ہیں تھی میں نے کہا بھائی بندے کے بچے عقیدہ تو پھر ٹھیک کر لینا یا تو یہ ماننا چھوڑ دے کہ دو بیٹیاں نکام ہیں تھی یا پھر اگر مانتا رہے پھر یہ مان کہ جب بیٹیاں دو نورو والا میں جو نورو والا ان کے نکام ہیں وہ اگر بیٹی نور ہے حضرت تو محمد عربی نور کیوں نہیں ہے؟ حضرت آگے بڑی بڑی جنابِ حضرتِ عثمانِ ذنورین کا صرف یہی رشتہ نہیں ہے اور یہی نہیں کہ بس یہ رشتے ختم ہو گئے یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں آگے بھی حضرتِ عثمان کا رشتہ خالِ بیت سے کھر کے ساتھ بڑا مضموط رشتہ چلائے حضرتِ عثمان کے بیت پوتے حضرتِ عبداللہ بن عمر حضرتِ عثمان کے بیٹے حضرتِ عامل عامل کے بیٹے عبداللہ معلوم ہے حضرتِ عمام حسین کی ایک بیٹی تھی سغرہ 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 تھی رو رہی جو حضرتِ نینے میں بیٹھ کر تھوڑے یاد ہیں ہم کا رشتہ یاد ہیں آگے یہ تو یاد ہے کہ سغرہ رو رہی تھی پر کبھی سغرہ کی زندگی بھی تو پڑھ لو کہ حضرتِ سغرہ فاطمہ سغرہ ملحان اللہ حضرتِ سغرہ امامِ حسین کے بیٹے حسن یہ روپے حضرتِ عمام حسن ہوسانہ کہتے ہیں حضرتِ فاطمہ سغرہ کانکاون سے ہوا تھا کس کے ساتھ حضرتِ عمام حسن حضرتِ حسین کے بیٹے ہیں حضرتِ بیٹی ہیں حضرتِ فاطمہ اوہ یاد وہ فاطمہ سغرہ سنے ہو یاد ہیں سکرہ رو دیو پہیے بیرن امام حسین کی بیٹی ہیں تو یہ جو سغرہ ہیں ان کا نکہ ہوئے امام حسن کے بیٹے امام حسن ہوسانہ سے اور امام حسن ہوسانہ کے فسان کے باقے یہ جو سیدہ فاطمہ سغرہ ہیں نا ان کا نکہ ہوئے حضرتِ عثمان کے بیٹے حضرتِ عمر کے بیٹے حضرتِ عبداللہ سے یعنی حضرتِ عثمان کے پوتے کے ساتھ حضرتِ حسین کی بیٹی سغرہ کا نکہ ہوئے سبحانہ 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 ہوئی کہ نہیں اچھا سکارہ اور پیٹا معاملہ تھا آگے بڑھیں امام حسن مجھ تبا کے بیٹے حضرتِ امام حسن موسانہ کی بیٹی امہ قاسم حضرتِ عثمان کا نکہ حضرت عثمان کے دوسرے پوتے مربان کے لفاؤں سے ہوا امام حسین کی بیٹی کا نکہ ایک پوتے سے اور امام حسن کی پوتی کا نکہ ایک پوتے سے سکارہ بیٹی کا نکہ بیٹی کا نکہ بچپن میں تو سکینہ چلو کربلا میں سیدہ سکینہ کی پوری زندگی تو کبھی بیان کرو آپ میں سیدہ سکینہ کی زندگی بیان کرتا ہوں جس وقت یہ کافلہ ہے یہ کافلہ سیران کربلا کا مہین منبرہ میں واپس آیا حضرت سیدہ سکینہ یا سکینہ ان کا نکہ حضرت زبیر امام کے بیٹے حضرت مصب بن زبیر سے ہوا جناب حضرت سید مصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ جن میں شہید ہو گئے حضرت سرکار مصب نے شہادت کے رات ان کا نکہ حضرت عبداللہ کے پوتے حضرت عثمہ حضرت عبداللہ بن عثمان سے ان کا نکہ ہوا اور پھر بعد میں ان کا بھی انتقال ہوا پھر پھر اس کے بعد سیدہ سکینہ گانے کا حضرت عثمان کے پیسرے پوتے حضرت زید بن عمر سے ہوا ہے کویا حضرت سرکار عمر کے دو بیٹے زید اور عبداللہ دو بھائیوں کے گھر میں حضرت حسین کی دو بیٹیوں حضرت عثمان اللہ کی آجائے ہوئے حضرت سرکار امام سرکار حضرت امام حسین بھی دو بیٹ میاں حضرت فاطمہ صورا اور حضرت سکینہ یا سکینہ یہ دونوں بیٹ میاں حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عمر کے دو بیٹے بیٹے یعنی حضرت عثمان کے دون پہ پوتوں کے گھر میں امام حسین کی دو بیٹی آگے اور امام حسین کی پوتی آپ کے تیسرے پوتے کے گھر گھر آگے اللہ کی در اگلی دشمریاں سویاں اور دشمریاں دھاں گئی دن دور اگل کب ہز تالے تو کہ اندی حفظ میں دشمریاں ہیں دشمریاں ہوں تو بندہ گرنٹ جھے تو یزید کی اولاد سے کبھی حسین ی او گرشتہ نہیں آنے ہوئے اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے نا دشمری کی نظر آرے نا دشمری کی نسل بجھے رشتہ کبھی نہیں ہوئے نہیں کبھی نہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ سرکات دشمری تھی تو نہیں ہوا اور یہ دورے دورے چورے چورے پنگے پڑھی رشتے ہوئے ادھر آرے ادھر رشتے ادھر گیا اس کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان کی اس خانبادے کے ساتھ طالب حیث کوئی تکھرا ہو چلو آگے بڑھتے ہم ابھی تو نام آگے اور کو لے گا حضرت علی کے بھائی مان جائے حضرت جا فرطی آرے مالو بھی جا فرطی آرے چلو بھائی ابھی طالب ہے جا پیرے تیار آرے نام پہلے نیتا یہ بات میں بڑھائے تیار کہتے ہیں کنے والا تیار کہتے ہیں پر بہت کرنے والا حضرت جا فرطی تیار کیوں کہتے ہیں آئیے جس وجہ کجھر پر ہم اور کر دے گے اللہ اللہ میرے آقان حضرت سرکار حضرت عبداللہ بن نوہا حضرت سید بن عرصہ حضرت خالی بن ولید حضرت سرکار حضرت چاہ کر تیار رضی اللہ تعالی بہن چار جانوں کو بلایا موتر کی لڑائی کے لیے لشکر میری آقان بیجا فرمایا جھنڈا پکڑ لے سے اگر زید شہید ہو جائے ہو جائے یہ جھنڈا اٹھائے گا میرا بیارہ خالد بن ولید اب یہ کافرہ چلنے لگا ایک یہودی قریب کھڑے ہوئے یہ اعلان سن رہا تھا وہ قریب آیا کہنے لگا وہ اے تم میں سے عبداللہ بن رواح کون ہے سید بن عرصہ کون ہے جعفر بن نبی طالب کون ہے اور تم میں سے خالد ملید کون ہے یہ چاروں سامنے کڑے ہوئے کہنے لگے خالد تم تو الگ ہو جاؤ اور جو تم دین ہو اور تم شہادت مبارک ہو نبی کسی جنگ میں کئی کئی صدقہ سالار مقرر کر کے بھیجے نا ان میں آخری باقی وچتہ پہلے خرید ہو جائے اور یقین یہاں بتا ہے بھئی کہ میرا نبی جو موچ اگل کرتے وہ ہو کے رہن دی ہے ایک کمپنی بھی مانتے بھئے نبی جو کہے وہ ہو کے نکلی جو مان سے تیرے آئے وہ بات ہو کے رہی نکلی جو مان سے تیرے نکلی جو مان سے تیرے وہ بات ہو کے رہی فقط ات اشارے سے سب کی نجات ہے وہ کے رہی فقط ات اشارے سے سب کی نجات ہے وہ شب سو کہا جو دن ہے تو سور نکلا آلہ دن مقا جو شب ہے تو رات ہو میرے آلہ 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 میرے یاقا نے فرمایا چل جنگ پہ چلے گئے میرے مدنی کریم موجود مسجد نبوی میں حل پہ یار آلہ اللہ کا یار بیٹھائے وہ کیا منظر ہوا ہوگا اس کا منظر جی او کے جی والا کھینچ تا ہے کہتے ایک طلب یبو پکر رو یو مر 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 عثمان ای دی ای دی ای ی دی ای جاگ ہرگ جاگ مر تاروں میں حل میں جاگ ہرگ جاگ مر تاروں میں سارے بول شکلو کیا مطا کیا پتا ایک جملے کام آمان اس سرکار کیا نام پڑھ دی جاگ 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 مر تاروں میں تاروں میں سرکار مہ باب تاروں میں کیا ہوگا ان جاگ 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 تاروں میں باب تاروں 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 باب تاروں تاروں باب تاروں 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 میرے نبی حسین کا بڑا عدب اور بڑا پیار تھا اس پیار کا ایک واقع سنا کے جادہ چاہتا ہوں آپ کو پتا چلا کہ حضور کی چادر حضور کی چادر چادر مقدس کملی مقدس یہ کسی کے پاس ہے آپ رہے یا کسی کا بھی چادر مجھے نہیں دے دیتا کہنے لگے کہ دیناب میں نہیں ہوں گا بھئی سو دیرم لی ہوگی دیتا ستایا آپ نے فرمی ہے پانچ سو دیرم لِے لے کہاں نہیں اچھا چاہتا پانچ سو دن کیا کچھ درم یوں بہتا ہزار لے لے کہاں نہیں کچھ دس ہزار لے کہاں نہیں کچھ پندرہ ہزار لے لے کہاں نہیں کچھ دویز ہزار لے عضو تمجھوے تمجھوے جو سارے سارے اس نے تھوڑا کیرم رکھی ہے نا آپ نے کہا چلی ہے بیس ازار بھی لے لے ملت بھی کرتا آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ حضرت امیر ماہ بھی آنا آپ بڑے جنار کوئی عام سے بن جانئی تھے بڑے کھڑاکے ہو کھڑاکا سمجھتے ہو کھڑاکے ہو جانئے یہ عام لوگوں کو کسی کو اس نے ڈال دردتے ہی تھے وہ خاندانی بھی ایک ہوتی ہے وہ طور ہو رہا تو کہ آپ کے والد حضرت سرکار شفیان جو ہے وہ اپنے وقت کے جناب عرب کے سردار ہیں تو آگر وہ خاندانی چیز بھی ہوتی نہیں یہ کسی کو نفتی نہیں کراتے لیکن دیکھو میرے نبی سے پیار کہ چادر کے لئے جا کے مندے کر رہے ہیں مندے کر رہے ہیں چادر لی چادر لا کے آپ بیٹھ گئے دربار میں کسی نے کہا جناب یہ تو اسراح ہے کوئی تک بڑھ دی بیس ہاری پہ دی جانگر بیس ہزار تیرہ حضرت دوسرے لفظوں میں بیس ہزار تولے چاندی دو تولے نہیں بیس ہزار تولے نہیں ایک چادر کسی نے کہا جناب آپ نے بڑی زیادتی کی ہے اتنی میں بھی چادر آپ نے سری تھی تو جناب معاویہ نے فرمایا فرماعے والا کے بندے تجھے پتا کیا ہے معلوم ہی چادر ہے کس کی ہے اور میں نے چادر کو نہیں دیکھا میں نے دون ہاتھوں کو دیکھا جن ہاتھوں نے اس چادر کو چھوڑا چادر آپ رضی اللہ عنہ نے پاس رکھی اور وسیعت کی فرمایا جب میں مروں نہ تم مجھے کفن دے مجھے کیا کہنا معاملات یہ نہیں کہ میرے مصطفیٰ کے آستانے اور پہشانے سے جو شخص کی وابستہ ہوئی ہے اللہ نے اس کو جزت نے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ جتنے حضرات یہاں پر آئے ہوئے اللہ کریم سب کا آنا سننا سنانا اپنی پارگاہ میں قبول و منظور فرمایے و آخر دعوانا لیکن سن لیجیں ایک منٹ سن لیجیں مسطح سے انتادری آؤوانا سن نظر میں تقامتا آئے آئے حضرات اکرامی یہ آپ کی اوقاندر رہی ہے لایف کرے لیکن کہنا موسیقا 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 موسیقی